حوالہ معاملے میں پور منطری بابو سنگھ کو چار دن بعد بھی گرفتار نہیں کر پائی ہے پولیس پولیس نے چار دن پہلے کشمیر کے رہنے والے محمد شریف شاہ کو جمعہ میں 6.90 لاکھ روپے کے ساتھ پکڑا تھا جس نے بتایا تھا کہ یہ پیسہ وہ شنگر سے لے کر آیا ہے جسے بابو سنگھ نے منگوایا تھا حوالہ معاملے میں چار دن کے بعد بھی پور منطری بابو سنگھ پولیس کی گرفت سے باہر ہیں آروپی کو پکڑنے کے لیے پولیس کئی جگہوں پر ریٹ کر رہی ہے لیکن وہ پولیس کے ہتے نہیں چڑھے ہیں اب تک پولیس اس معاملے میں ایک درجن لوگوں سے پوچھتاچ کر چکی ہے حالانکہ یہ معاملہ پوری طرح سے آتنگواد، الگاواد سے جڑا ہوا ہے ڈی جی پی دلبالک سنگھ بھی بول چکے ہیں کہ حوالہ کا یہ پیسہ اور معاملہ آتنگواد اور الگاواد سے جڑا ہوا ہے پولیس نے چار دن پہلے کشمیر کے رہنے والے محمد شریف شاہ کو جمعوں میں چھ دی شملم نبی لاکھ روپے کے ساتھ پکڑا تھا اور اسی نے کھلا سا کیا تھا کہ یہ پیسہ وہ شنگر سے لے کر آیا ہے جسے بابو سنگھ نے منگوایا تھا پیسہ لینے کے لیے خود بابو سنگھ جمعوں پہنچے تھے لیکن انہیں پتا چل چکا تھا کہ پولیس کو اس کے بارے میں جانکاری مل چکی ہے اسی دوران وہ بومی گھت ہو گئے تب سے وہ فرار ہیں پولیس معاملے میں جانچ کر رہی ہیں اور بابو سنگھ ابھی بھی پولیس کی گھر سے باہر ہیں پکڑنے کے لیے کئی جگہوں پر دبیش دی جا رہی ہے اس معاملے کے ہر پیلو کو لے کر جانچ کی جا رہی ہے پولیس نے کئی جگہوں پر بابو سنگھ کی تصویریں سانچا کی ہیں تاکہ دیش یا پردیش کے وہ کسی بھی کونے میں ہوں انہیں پکڑنے میں آسانی ہو سکے وہ لیکنی ہے کہ حوالہ کے اس معاملے میں کئی ایم کھلا سے ہوئے ہیں اس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بابو سنگھ اور اس میں شامل لوگ پی اوکے اور کشمیر کو ایک ملک بنانے کی ساجش رچ رہے تھے اس ساجش میں پی اوکے اور پاکستان کے لوگ شامل ہیں جو بھی دیش سے اس کے لیے فنڈنگ کر رہے تھے موسیقی موسیقی